مزز مہمال اخصوصی آج کی استقریب میں اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یقزتی کے لیے مقبوضہ جمہور کشمیر کو پاکستان کے عوام کی طرف سے یہ پیغام دینے کے لیے کہ پاکستان کے حکمت ہمیشہ کی طرح آئندہ بھی کشمیریوں کے ساتھ کشمیریوں کی حمایت جاری رکھے گی یہاں پہ تشریف لائے ہیں میں اگلے آج کی استقریب کے دوسرین قرار کو بولانے سے قبل سیکری جمہور کشمیری لیبریشن سال جناب منصور قائدر ڈار صاحب سے زارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی استقریب کی غرض و غائت اور شکریہ کے کلمات کے لیے یہاں پہ تشریف لائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزت محب جناب راجہ فاروق ایدر خان صاحب وزیر اعظم زاد حکومہ ریاس جمہور کشمیر کو استقریب میں خوش حامدید کہتے ہیں آپ رات گئے اسلامباد میں اس تقریب میں شرکت کے لیے خصوصی طور پر تشریف رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آج بھی اور مرتبت جناب علی امین گھنڈاپور وزیر امور کشمیر گلگل بلتستان جو آج کے اس اہم دن کی مراسمت سے اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر آج یہاں تشریف لائے ہم ان کو خوش حامدید کہتے ہیں دونوں اطراف کے کشمیریوں کی جانب سے ازار یقیتی کے لیے ان کے شکر گزار ہیں جناب عبد الرشید رابی صاحب ممبر کنوزاد اسمبلی وچیرمن آل پارٹیز کوارڈینیشن کانسل جناب مسلم کانفرنس کے جو ہمارے وہاں پر بیٹھے ہیں خواجہ فاروق خواجہ فاروق صاحب جو کہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے طریقہ انصاف کے اور ہماری محترمہ نورین عرف صاحبہ جو کہ اس پورے پروگرام کے جو کمیٹی بنائی گئی تھی ان کی چیرمن بھی ہیں ان کو بھی خوش حامدید کہتے ہیں تمام باقی جو وزراء اکرام ہیں موزر ممبران کنوزاد سمبلی ہیں نمائندگان حریت آج نہیں آسکے جو کہ اسلامباد میں بہت سری بڑی ایک تقریب ہو رہی ہے سیکرٹی صاحبان سربہان محکمہ جات وقالہ جناب چیف سیکرٹی صاحب سپیشلی اس تقریب کے لیے یہاں پر تشریف لائے نمائندگان جو تاجران ہیں شہر کی اہم شخصیات وہ نمائندگان مہاجرین جو کہ بڑی تعداد میں آج اس تقریب میں تشریف لائے اور خاص طور پر میڈیا اور لیکٹرنگ میڈیا جو یہاں پر اس تقریب کو بہر آس نشر کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے ان کا بھی بہت شکریہ اور تمام خواتین و حضرات طلبہ طالبات اسادزہ اسلام علیکم آج 27 اکٹوبر یوم سیاہ کے موقع پر میں تمام خواتین و حضرات کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بڑی تعداد میں اس اہم قومی پروگرام میں شریک ہو کر اپنی ملی و سیاسی بیداری اور مقبوضہ کشمیر کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ اپنی دلی وابستگی کا ثبوت دیا ہے محضرت حاضرین 27 اکٹوبر 1947 تاریخ کشمیر کا وہ سیاہ دن ہے جب بھارتی افواج نے مہاراجہ ہری سنگھ کی جالی دستوحز کو جواز بنا کر کشمیر پر قبضہ کر لیا اور 71 سال بیٹ چکے لیکن یہ غاز سے بنا قبضہ ابھی تک جاری ہے مزید سامین پاکستان و ہندوستان کی ازادی کے بعد جب مسلمان ریاست نے یہ محسوس کیا کہ ان کے جذبات اور برسگیر تقسیم کے اصولوں کے برخلاف مہاراجہ بھارت کے ساتھ احلاق کی ساز باز کر رہا ہے تو انہوں نے پورے جوش و جذبے کے ساتھ مسلح جوز جہد کا آغاز کر دیا اور ازاد ریاست کے موجودہ رقبہ کے علاوہ مہاراجہ کی افواج کو دکھیلتے ہوئے سری نگر کے مضافات تک پہنچا دیا اور 24 اکٹوبر 1947 کو ازاد کشمیر حکومت کا قیام عمل میں لائے گیا مہاراجہ مجاہدین کی پیش گدی سے گبرا کر کشمیر سے بھاگ گیا اور جمعو میں بھارت نے اس کے ساتھ ساز باز کر کے الہاق کا ڈراما رچاتے ہوئے اپنی فوجیں 27 اکٹوبر کو کشمیر میں اتار دی کشمیریوں نے ازادی کے لیے اپنی جہد جاری رکھی ہوئی تھی بھارت اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو خود اقوام مدحدہ میں لے کر گیا اور اقوام مدحدہ نے اپنی 13 اگرس تنیس سوڑتالیس پانچ جنوری انچاز کی قراردادوں میں مسئلہ کشمیر کو تصویہ طلب قرار دیا دیتے ہوئے ریاست کے پاکستان یا بھارت سے علاقے لیے رائشماری کرانے کا فیصلہ کیا اور پانچ جنوری کی قرارداد میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے واضح اصول حق حد ارادیت کی صورت میں تیہ کرنے کا تیین ہوا بھارتی کانگریس اگرس نوام نے نہ صرف اقوام مدحدہ بلکہ پوری دنیا اور کشمیریوں کو بارہا یقین دلایا کہ وہ قراردادوں پر عمل کریں گے لیکن آج اکتر ساتھ بیٹھ چکے ان کا وعدہ افاہ نہیں ہو سکے کشمیری اپنے حق خد ارادیت کا مطالبہ اقوام مدحدہ کی قراردادوں اور مسلمہ بین القوامی قوانین اور اصول کے مطابق کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں اور پاکستان نے گزشتا اکتر سال سے اس مسئلہ کے پر امن حل کے لیے جو کوششیں کی ہیں اور ہر فورم پہ یہ مسئلہ کشمیر کو جس انداز سے پیش کیا ہے کشمیری قوم اس کے لیے پاکستان کے بھی بہت شکر گزار ہیں آج کشمیری ایک نئے عظم کے ساتھ اپنی ججد و دیہت کو روان دوان رکھنے کا اہد کرتے ہیں اور انشاءاللہ کشمیریوں کی حق پر مبنی یہ جد و جہت بہت جلد کامیابی سے ہم کنار ہوگی مزدر سامین میں آج اس جلسے کی وساطت سے آپ تمام شرقہ سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے مقوضہ کشمیر کے بھائیوں کی اخلاقی و سیاسی حمایت کے لیے آپ اپنی تمام طوانائیوں بروے کار لائیں اور بالخصوص سوشل میڈیا کے ذریعے بھارتی مزاروں کو اجاگر کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں میں آخر میں ایک بار پھر تمام شرقہ شرقہ تقریب کا دل کی اتھاگرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں خصوصا سیکیٹریٹر کالجے سکولز ایڈمیسٹریٹر بلدیہ مظفربہ چیئرمنڈ ڈیم جناب ڈریکٹر جنرل انفرمیشن اور نظامیہ صافی ازرات الیکٹروننگ میڈیا جنہوں نے اس پروکار تقریب کو انقاد کرنے میں ہمارا جمہور کشمیر لیبریشن سیل سے بہت پور تامن کیا آپ کا بہت بہت شکریہ والسلام بہت شکریہ